یہ سیلیکون سپری ہے ایرول کمپنی کا اس کے ساتھ ایسا ایک پائپ دیا جاتا ہے یہ پائپ اس کے موں کے سامنے لگا کے سپری کرنا پڑتا ہے اس طرح سے ہوتا ہے پائپ کو ایسے لگنا پڑتا ہے سیلیکون سپری جیدہ تر یوز ہوتا ہے گاڑی کے اندر جو رابر میٹریلز ہے اس میں اگر سپری کریں گے تو رابر کا ڈیوریبلیٹی بہت ہی اچھا رہتا ہے اور فٹتا نہیں ہے جیسے کی یہ جو رابر پورشن ہے دور کے اندر اس میں ہم سپری کریں گے اس کے ساتھ آپ جوائن میں بھی بھی سپری کر سکتے ہیں جہاں جہاں رابر پورشن ہے وہاں جرور سپری کریئے آپ کا جو رابر سائے وہ سیل رہی رہا جو ڈوڑ ہنچ ہے اس میں بھی آپ سپری کر سکتے ہیں یہ لوبرکٹنگ آئل جیسے بھی کام کرتے ہیں ہم پہلے رابر پورشن میں اس کو کرتے ہوں یہ جو بلیک سپیز ہے یہاں بھی کر سکتے ہیں آپ سپری کر سکتے ہیں اور آپ کو ایک بار اس کو ساف کرنا پڑے گا ایسے ہاتھ سے یا کپڑے سے کہ اس کا بلیکنس صحیح طرح سے رہ جائے گا اور پلاسٹک میٹریل بھی اچھا رہیں گے in future تھوڑا دور سے کھرے تو ٹھیک رہتا ہے سیلیکون سپری جو رابر کا پورشن ہے ادھر کر رہا ہوں بگر ہاتھ سے نہیں گھسنا ہے یہ سب رابر کا جو سیلیکون سپری ہم کر رہے ہیں یہ ہاتھ سے نہیں گھسنا ہے لگانے کے بعد ایسے ہی چھوڑ دینا ہے 3-4 منٹ کر دیا میں نے پیچھے کی طرح جو ہے وہ بھی سپری کرنا چاہیے جتنا سارے رابر پورشن ہیں اب ایسے سپری کر دیجئے جو صافٹ رابر ہے اس میں کریے کیونکہ ہارڈ رابر میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ شائننگ دے گے جیسے کہ یہ پورشن یہ شائننگ دیتا ہے یہ بھی کر دیتا ہے کافی پورانا ہو گیا گاڑی تو بلیکش جو ہے وہ نکل گیا کزنے کی ضرورت نہیں ہے اب ٹک سے کریے کزنے کی بھی ضرورت نہیں ہوا کزنے کی ضرورت نہیں ہے کزنے کی ضرورت نہیں ہے کزنے کی ضرورت نہیں ہے یہ پورشن پر بھی دیتے ہیں ہوا جاتا ہے اس لئے اوڑ رہا ہے ہوا نہیں ہے کچھ ٹھیک بیٹر رہتا یہاں بھی دے دیتے ہیں کافی بلیک دکھے گے سکھنے کے بعد بھی یہاں لگا دیتے ہیں کی ضرورت نہیں ہے سی لگر بھی رہا سکتے ہیں کام بھی نزی برای ڈیوی خیافت ہوسی رسی بنا لاحسن بیگر